اس میں کوئی آشر کی بات نہیں ہے کہ وولف اینگ لیگ کی سینہ کو بڑی چلاکی سے بلڈ تھون شکار دل کے بیس تک لے گیا لیکن اس نے کوئی گولی باری نہیں سکتا وولف اینگ لیگ کے سامنے ایک شپا ہوا بیس تھا جہاں راگف کے نترد میں ڈریگن سینہ کے سینک گھات لاکر بیٹھے یہ پتا چلا کہ ڈریگن سینہ نے پہلے ہی راکشس شکار ٹیم کا صفایہ کر دیا ہے بعد میں راگف نے ڈریگن سینہ کے سینکوں کو آگے بڑھنے کے لیے پیرد کیا کشانگ، وکاس اور للیب جو آگے کی اور دیکھ رہے تھے انہوں کو پتا لگا کہ انہوں نے وولف اینگ لیگ کور کے سینکوں کا پتا لگایا جو ان کا سمرسن کرنے کے لیے دون رائے تھے کشانگ نے طوراً راگف کو اس سیدھی کی سوچ نہ دی راگف نے ڈریگن سینہ کے سینکوں کو یہاں گھات لاکر بیٹھے رہنے دیا اور حملہ کرنے اور مارنے سے پہلے وولف اینگ لیگ وہاں اس بیس کی طرف بلڈ تھانگ گروپ کی ملد کرنے آ رہے ہیں اس لئے ڈریگن سینہ نے وہاں چھپ کر انتظار کیا اور انہوں کو بلڈ تھانگ گروپ کے بیس تک پہنچنے دیا راگف کو امید نہیں دی کہ وولف اینگ لیگ سینہ کے سینک ابھی بھی بہت ستر تھے جیسے ہی انہوں کو وہاں کچھ حالت ہونے کا احساس ہوا اس سینہ کے جوانوں نے طوراً آگے بڑھنا شروع کر دیا سینہ کے سینکوں نے اپنی پوری طاقت سے گولیاں چلا دی وولف اینگ لیگ سینہ کے سینکوں پر حملہ کیا اور انہیں مار ڈالا بیس کے دونوں کناروں پر ابھیسنگ، بنید، ششان اور کونہ جو گھات لاکر بیٹھے تھے اچانک سامنے آدھے ان کے پاس بھاری مشین گنیں تھیں اور انہوں نے ایک پل میں پوری طاقت سے گولی باری کی ہنسک مشین گن سے ہوئی گولی باری نے طوراً دونوں طرف سے سامنے وولف اینگ لیگ کے سینکوں کو تہیر کر دیا کچھ دیر تک تو وولف اینگ لیگ سینہ کے سینکوں کے پاس موقع پر پلٹوار کرنے کے لیے بہت سمیت لیکن جب وہ لوگ دریگن سینہ کے گھیرے میں آئے تو گھبرات نے ان کے ساتھ سے موقع چھوڑے تو پھر پوری سینہ ایک بار میں گھبرات وولف اینگ لیگ کے کچھ سینکوں کے پاس شپنے کے لیے جگہ ڈھوننے کا بھی سمیہ نہیں اچانک سے اید گھومدھار گولیوں نے ترند انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا ہنگری وولف نے پناہ موں کھولا اور دہار مولا گا اور اس کی آواز سننکر سب سے درک ہو گیا اور ویشالی، اسنو لیپر، بیانگ، للت، ششان اور باقی کے حملہ ور سینانیوں نے بھی ترند گولیاں چلا دیا گولی باری کی لیول پر درپرت باری باری سے بڑھ دی گئی ان لوگوں نے حملہ کیا اور سینکوں کو بھار ڈالا وولف اینگ لیگ کے سینک کافی کم وقت میں ہی موت کے گھاٹ اتارے جا چکے تو پرمو کھسنائے پر ہونکائی اور کولیس پر نے بھی لگاتار گولی باری کی اور دشمن سباہی کو مار دے چلے ان کے سنائے پر شمطہ پر کسی کو کوئی شک نہیں تھا وہ جب بھی چلتی صحیح نشانے پر چلتی پیچھے کی اور بھاگرے وولف اینگ لیگ سینہ کے سینکوں کا سامنا کرتے ہوئے وہ نردہ سنائے پر ہتیا کو انجام دے رہے ہیں راکھا ویوتھ کے میدان میں کھومے انہوں نے اوورول اسیدی کی کمان اپنے ہاتھ میں سمائے یوتھ کے میدان پر اسیدی کا جائزہ لیا اور اپنے سپاہیوں کی جگہ میں پھوڑے پھیر بدل کی یہاں وہاں بھٹکتے ہوئی اچانک اس کی ہاتھ میں الٹرالارج سنائے پر اچانک آگے کی اور نشانہ ساتھ تھی وہ اٹھا دشمن کے فائرمن پر کروسکیر لکھ ہو گیا اور اپنی انڈیکس فنگر سے اس نے طرح پرگر کھیجھ دیا ایک شاٹ میں فائرمن کے ماتھے پر سٹیگ سنائے پر وار ہیڈ کا نشانہ اور خون کی ایک دھارہ باہر نکلا اور فائرمن کا سر طرح اس بلٹ شاٹ سے پھڑ گیا آہ وولفینگ لیگ کی اور سے فائرمن سینکوں کی چیخیں ایک کے بعد ایک گونچتی رہیں اور لاشیں ایک کے بعد ایک زمین پر گرتی رہیں ہنڈری کا چہرہ اداس ہو گیا میں اپنی پوری طاقت سے جوابی حملے کی پلاننگ کر رہا تھا اور ساتھ ہی میں مشین گن پکڑ کر بے تہاشا آگے بڑھا تھا ابھی لوگ اکھٹا ہو جاؤ اپنا اپنا نشانہ صحیح جعل آ کر گولی باری شروع کرو ادھر 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 من بھٹکو ہنڈری نے زور زور سے چلا کر اپنے لوگ کو آڈر دیا انہیں اس بات کا پہلے سے آبھاس ہو گیا کہ ان کے دشمن کی ٹیم میں سپاہیوں کی سنکھیا کم تھی لیکن ان کی ادھر شمتائیں بہت بھائیانک اور ان کے دوارہ تینات کی اٹیکنگ پاور اور بھی ادھر بششتر ایسی اٹیکنگ پاور والے گھیرے کا سامنا کرتے ہوئے یدی اس کے پشک شطروں کی اٹیکنگ پاور بہت تلق ہوتی ہے اور ان کی طاقت بکھری ہوتی ہے اس کے سپاہی جلد ہی ایک ایک کر کے مانے جائے ہنڈری بس غصے سے دھاڑا اور آپ رتیاشت روپ سے اس کا ریاکشن اچھانک بدل گیا اس نے جلدی سے اپنا صرف نیچے کر لیا اور خود کو بنکر میں شپا لیا اسی سمیں ایک سنایپر ہتھیار نے اس پر وار کیا اور اس کے سر کے پاس سے گزر گیا اور وہ بال بال بج گیا اس بار اسی قسمت اچھی تھی یہ گولی اسے نہیں لگی اگر اس کا ریاکشن تھوڑا بھی دھیرے ہوتا اس کا سر تربوس کے جیسے پھڑ چکا ہوئی بعد میں ہنڈری کو ترنہ محسوس ہوا یہ ایک شکتی شالی اور بھیانک جانلیوہ ارادے نے اسے اندر بند کر دیا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ جب تک میں کوئی جلبازی میں قدم اٹھائے گا اس جانلیوہ ارادے کو جاگر کرنے والا بیقتی اسے گولی مار دے گا ہنڈری کا چہرہ ڈر سے کالا پڑ گیا یودھ کے میدان میں اسے اس طرح کا ڈر محسوس کی اسے بہت سمیہ ہو گیا ایسا لگ رہا تھا مانو کوئی ایک وشال جنور اسے گھو رہا ہو اس احساس سے بے حد بھیبی اور اسن تشت محسوس کرنے لگا آخری ہمارا نیا دشمن کون ہے ہنڈری نے اسے سوچنے کا سمیہ نہیں تھا کیونکہ اس سمیہ ڈرائگن سینہ کے سینکوں کی گولی باری نے اس کے پکش میں ولفینگ لی کے سینکوں کی گولی باری کو لگ بھر پوری طرح سے دبا دیا اور اتنی تیز اور کرور گولی باری نے انہیں کچھ ہو گئی جس سے سینک اس کے کنٹرول میں ہو گئے ایسے محول میں ولفینگ لی کے سینکوں کیلئے ایک ساتھ اکھٹا ہونا بلکل اسمبھاو تھا ہنڈری کے لیے اندھیرے میں آ رہی اس بھیانک جانلے وا ارادے کے سامنے ولفینگ لی کے سینکوں کو واپس لڑنے کے لیے اس کے چار اور سنگھٹ کرنا بے حد مشکل کیونکہ جب تک ہنڈری نیتروت کرنے کی ہمت کرے گا بھینکر جانلے وا ارادے والا انسان نشت روپ سے اس پر حملہ کرے گا اور اسے مار ڈالے گا ڈریگن سینہ کی اور سے ابھیسنگ بینی گنال اور وکاس چار مشین گنر پہلے ہی اپنی اٹیکنگ پاور بڑھا چکے تھے مشین گن کی گولیوں کی بہچار سے سب ہی بنکر برباد ہو گئے اور اب دشمنوں کے چھپنے کے لیے آج جگہ باقی نہیں ہے دوسری اور نیلیش اسنو لیپر بیشالی میانگ جتن اور باقی حملہ اور سپاہی پہلے سی ابھیسنگ کی اور سے شکنی شالی گولی باری کی آر میں آ چکے اور دوسری طرف سے اس جگہ پر حملہ کر چکے مول فینگ لی کا ایک سینک جو کافی دیر سے چھپ کر بیٹھا تھا اس بار اسے بھی گولی لگ گئی راکف کی آنکھوں میں جان لے ورادہ چھلا کر آتا اور اس کے ہاتھ میں موجود سپر اسنائپر نے آگے کی اور مڑا ہوا تھا دشمن کے پیشے سے اسنائپر ابھی ابھی آیا تھا اور اس سے پہلے کی اسے گولی چلانے کا سمیں ملتا راکف کی طرف سے پہلے اسنائپر تیار تھا اور اس نے ٹرگر کھینچ لیا تب ہی دشمن سینہ کی طرف سے ایک اسنائپر ہتھیار سے گولی چلائی گئی اور ایک پل میں راکف نے اس کے بدلے جواب بھی حملے کیے اسنائپر کی گولی اس طرف بیٹھے دشمن کے آئی بروز کے بیچوں بیچ جا کر لگی اسنائپر کو ایک گولی سے مارنے کے بعد راکف نے اپنی بندوق کا مزل اس بنکر کی اور کھما دیا جہاں ہینری چھپا ہوا تھا ہینری کو جو گہرا اور مضبوط جانلے وال ادا محسوس ہوا راکف کی اور سے آیا ہینری بنکر میں چھپ گیا اور راکف اسے سنائپ نہیں کر لیکن اس طرح سے راکف کا ہینری کو گھیرنا اکیلے ولفینگ لیگ سینہ کے سینکو کو واپس پکڑنے کے برابر تھا ہینری کو ڈرانے دھمکانے کے علاوہ میں ولفینگ لیگ کے بچے سینکو کو آسانی سے گولی مار کر ہتیہ کرنے میں بھی سرکشم تھا جس سے ہینری کی کمان کے بینا ولفینگ لیگ کے سینکو کو لگاتا ہار کا سامنا کرنا پڑھا ہنٹ میں نیلیش اور ان کے حملہ ور سپائیوں نے دوسری طرف سے سب حلتہ پورا ایک حملہ کیا اور انہیں مار ڈالا انہوں نے اچانک حملہ کیا اور پھر آگے بڑھے جیسے کی وہ کہیں سے آئے ہو اور ان کو دکھا ہو کی یہ ولفینگ لیگ کے سینک تھے اور ان پر حملہ کرنا شروع کر دی اس سے پہلے کی ہوئے ریاکشن کر پاتے اینگری ولف اور باقی لوگوں نے پہلے ہی حملہ کر دیا اور انہیں مار ڈالا خنجر کی چمکلی تیز ہر اچانک ہوا سے پرکڑ گئی اور ان ولفینگ لیگ کے سینکوں کے شریر میں بھینک کا روپ سے ڈریگن سینک کے سینک جو تیزی سے آگے بڑھے وہ ایک دھار کی طرح تھے جو ولفینگ لیگ سینک کے سینکوں کی اور بہر رہی اس پل میں ابھی سنگو اور باقی لوگ بھی ایک کے بعد ایک آگے بڑھے خود کو آگے یود کے میدان میں جھونک دیا راکھا وہ اپنے دمدار شریر کے ساتھ کافی تیز سپیڈ میں بلکل ہوا اور پانی جیسی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا اس نے ہنری کو اس بنکر پر بند کر دیا جس سے وہ وہاں سے نکل کر کہیں بھاگ نہ جائے اس وقت اس کی آنکھوں میں ایک چھنڈا چالنے والا ارادہ تھا ہنری نے اپنے آنکھیں اٹھائیں اور دیکھا کہ ڈریگن سینک کے سینکوں نے پہلے ہمنا کر دیا اور وولف ہنگلی سینکوں کے سینکوں پر تیز کھنجر سے وار کر کے ان کو لہو لہان کر دیا تو اس کے چہرے پر حیرانی اور حصہ دونوں تھا ڈریگن سینک کے سینکوں کے آگے بڑھنے کے ساتھ یہاں یود کے میدان پر لڑائی پہلے سے ہی قریبی مقابلے میں بدل گئی ہنری نے بھاری مشینگن کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا لیکن پھر سے نیچے رکھ دیا جیسے کی وہے ایسا کرنے سے ججگڑا تھا اسے گہرے نرک جیسے جان لیوہ ارادے کا حساس ہوا جو تیزی سے اس کی طرف آگے بڑھ رہا ہنری کے دل میں خوف چاڑ گیا میں اچانک پلٹا اور اپنے ہاتھ میں بھاری مشینگن کو آگے کیوں رکھنا دیا اسی سمیں ایک کالی چھایا اس کی اور دورتی ہوئی آئی اور پھر اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بھاری مشینگن کو لات مار کر اس شکتی شالی پرہار کے کارن اس کے ہاتھ میں موجود بھاری مشینگن بہار آگئے اور پھر ایک زوردار مکہ اس کے چھرے پڑھا مکہ کے آنے سے پہلے ہی اسے اس سپیڈ کا حساس ہو گیا اس سپیڈ سے وہ مکہ اس کے چھرے قریب آتا جارا ہنری ڈرا ہوا اور غصے میں تھا وہ ہنسک روپ سے چلایا اس کی ریاکشن شمتہ بھی بہت تیز تھی اس نے حملہ ور مکہ کو روکتے ہوئے ترند اپنی مٹھی اس کے سامنے آگے کر دیا دو ہنسے ترند آپس میں زوردار طریقے سے ٹکرائے اور ہنری کو ترند رتی دوندی کی مٹھی سے ایک بھیانہ وزپورٹک شکتی سے اپنے ہاتھ کے کچھلے جانے کا احساس ہوا جس نے سیدھے اس کی مٹھی میں بلکو گھیر لیا اس ایک ہی مکہ میں وہ اپنی جگہ سے پیچھے ہٹنے کے لئے مجبور ہو گیا پھر سمیں ہنری کا چہرہ سچمچ پوری طرح سے صدنے میں تھا جب میں اٹھ کر کھڑا ہوا وہ اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک مضبوط لمبا چوڑا اور ہٹا کٹا آدمی موجود تھا اس کی آنکھوں میں بھیانہ جاننے والا ارادہ تھا جو نرک کی گہرائی سے نکلتا ہوا پرتیت ہوتا تھا اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی ڈیول کنگ ہو کسی کے جیون اور مرتیو پر اپنی پکڑ رکھتا ہو آپ؟ آپ کون ہیں؟ ہینری نے جب اس انسان کو دیکھا وہ اس سے رکا نہیں اور اس نے جلبازی میں سوال کی میں ڈریکن ہوں اور میں ہی وہ ہوں کیونہ ہاں تو میں تمہاری سکھٹیا زنگی سے موت کرنے آیا اس انسان نے ہینری سے کہا براغہ ہوئی تھا ڈریکن؟ نام سنتے ہینری چونک گیا اور ہتاشا سے اپنی پلکیں بھی نہیں جھپکا پک ڈریکن کا نام ڈارک ورڈ میں بہت لوگ پریئے تھا اور اسے ڈارک ورڈ میں ایک طاقتور یدھا روپ میں جہاں آیا جس کے پاس بہت شکتی تھی اور وہ کسی کا بھی مقابلہ کر سکتا راگہف کے ایسے کئی سارے مشن کی کہانیاں وہاں فیمز تھی اس سے سن کر کوئی سپنے میں بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا مقابلہ کبھی ڈریکن سے ہو اتنے مضبوط آدمی کا سامنا کرتے ہوئے ہینری کو پتا تھا کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ڈریکن؟ میں وولفینگ لیگ کا حصہ ہوں ہمارے لیگ کو آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے پھر آپ یہاں میرے ساتھ ایسا برطاف کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کا کچھ بگاڑا ہے کیا؟ اچھا تو تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے تو کیا ہمارے بیچ کوئی دشمنی بھی نہیں ہے؟ راگہف نے مزاگ کرتے ہوئے ہینری سے کہا اور پھر اس نے تھوڑی دیرے بعد آگے کہا وولفینگ لیگ تو بس نام کا ہے مجھے پتا ہے کہ تمہاری اس آلائنس کو اصل میں باؤنٹی آلائنس کنٹرول کرتا ہے تو کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا باؤنٹی آلائنس اور وولفینگ لیگ کے ایک ہونے کی بات کرے گا ہینری سوڑکار کیا راگہف ہینری کی جان لے لے گا یا اسے اپنا بندی بنا لے گا کیا ہمارے کلے سنتے رہیے سوپر کمانڈو راگہو